جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ پاکستان میں پچھلے چھ ماہ سے ہر اگلے دن ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور روپے کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے اور آج ایک دم سے ڈالر کی قدر میں بیس سے پچیس روپے کا اضافہ ہوا جس سے ڈالر دو سو پچاس اور دو سو ساٹھ روپے کو کراس کر گیا جو پاکستان کی تاریخ کا بلند ترین نمبر ہے اور آج کے سیشن میں میں آپ کے ساتھ صرف یہ ڈسکس کروں گا کہ پاکستان میں ڈالر کی قدر میں اضافہ کیوں ہوتا ہے اور روپے کی قدر میں کمی کیوں ہوتی ہے اس کی کون سی وجوہات ہیں اور آنے والے دنوں میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ڈالر کی ویلیو کس ڈائریکشن میں موو کرے گی اور اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ بتاتا جاؤں کہ ڈالر کی جو قدر ہے اس میں اضافہ اور روپے کی قدر میں کمی جو ہے اس کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ جو پاکستان میں چال رہی ہے وہ ہمارے ریزارف ہیں پاکستان میں جو سٹیٹ بینک کے ریزارف ہیں اور ایکسچینج ریٹ ہے یا ڈالر کی ویلیو ہے ان میں اپوزٹ ریلیشن ہوتا ہے جس وقت ہمارے ریزارف زیادہ ہوتے ہیں تو ڈالر جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے اور روپے مضبوط ہوتا ہے لیکن پاکستان میں ہر اگلے دن ریزارف کم ہوتے جا رہی ہیں اور جب ریزارف کم ہوتے ہیں تو ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے اور اس وقت پاکستان میں صرف چار ارب ڈالر کے ریزارف ہیں جس سے ہم دو مہینے کی ایمپورٹ کر سکتے ہیں جس سے ڈالر پر پریشر بڑھ گیا اور اس سے ایک دم سے اس کی قدر میں اضافہ ہوا اس لیے یہ جو ریزارف ہیں اس کی کمی ڈالر میں اضافہ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا سباب ہے دوسرے نمبر پار پاکستان میں ایمپورٹ بل بہت زیادہ ہے پاکستان میں ہم ایمپورٹ بہت زیادہ کرتے ہیں جن کے بدلے میں ہمیں ڈالر پی کرنے ہوتے ہیں اور جب ہم انٹرنیشنل مارکٹ میں ڈالر پی کرتے ہیں تو اس سے ہمیں ڈالر زیادہ چاہیے ہوتے ہیں ڈالر کی ڈیمینڈ میں اضافہ ہوتا ہے جس سے ڈالر کی قدر بڑھ جاتی ہے اور رپے کی بے قدری ہوتی جاتی ہے اس لیے جو دوسری وجہ ہے وہ ہمارا ایمپورٹ بل ہوتا ہے تیسرے نمبر پر پولیٹیکل انسرٹینیٹی کہ پاکستان میں اتنی پولیٹیکل انسرٹینیٹی ہے کہ پاکستان میں کوئی انویسٹر انویسمنٹ کرنے کو تیار نہیں مطلب یہاں پہ انویسمنٹ ہی نہیں آرہی یہاں پہ ڈالر ہی نہیں آرہی جس کی وجہ سے انسرٹینیٹی سے انویسمنٹ کام ہوتی ہے بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے گمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور پورے کا پورا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ اکنومک سسٹم کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے اور اس کی چوتھی اور سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی ریزر کم ہوتے ہیں تو ایک دم سے ملک میں انسرٹینیٹی پیدا ہوتی ہے کہ اب ڈالر کی ویلیو بڑے گی تو اسے لوگ ڈالر خریدنا شروع کر دیتے ہیں جب ڈالر خریدنا شروع کرتے ہیں تو ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے اور پاکستان جیسے کنٹریز میں جب اس طرح کی افوا چلتی ہے کوئی حبر چلتی ہے کہ ڈالر کم ہو رہے ہیں تو ہر انویسٹر کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اب ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوگا تو وہ ڈالر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے مارکٹ میں جو ایک دم سے ڈالر کا ریٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور آخر پہ یہ بتانا ضروری ہے کہ آئی ایم ایک نے پاکستان کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ آپ ڈالر کو آرٹی فیشلی کنٹرول نہیں کر سکتے بلکہ اس کو مارکٹ کی فورسی دیمینڈ اور سپلائے پر چھوڑ دیں اور اگر پاکستان میں ڈالر کو دیمینڈ اور سپلائے پر چھوڑا گیا تو یہ بہت جلدی اس کی قیمت تین سو رپیہ کراس کر جائے گی اور اگر یہ تین سو رپیہ کراس کرتی ہے تو اس سے کیا ہوگا پاکستان میں ایک دم سے کیمٹو میں اضافہ ہوگا کیونکہ ہم ایمپورٹڈ چیزیں استعمال کرتے ہیں اور جب کیمٹو میں اضافہ ہوگا تو ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو ایک دم سے لوگوں کی پرچیڈنگ پار ہے وہ کم ہو کے عام بندے کی مشکلات میں اضافہ ہوگا اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جب ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے اور رپیہ کی قدر میں کمی ہوتی ہے تو ہم نے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں لوگوں کو لون پی کرنے ہیں مختلف کنٹریز کو اپنا جو ڈیٹ ہم نے لیا ہوا ہے کردہ ہے وہ پڑے پڑے اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور تیسے نمبر پر جس طرح میں نے بتایا کہ پاکستان جیسے کنٹری میں اس وقت اکنامیک اور پولیٹیکل کرائیسز چال رہا ہے اور اس سیچویشن میں اگر ڈالر کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے تو اس سے پاکستان میں جو جس کو کہنا ہے ایک ویشیس سائیکل کہ ایک پولیٹیکل آن سرٹینیٹی سے اکنامیک حالات حراب ہوئے جب اکنامیک حالات حراب ہوئے تو ایکسٹرنل سیکٹر کے حراب ہوئے تو اس سے پورے جو سسٹم ہے وہ ڈسٹراب ہوگا اور عام بندے کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے گا ان کے بدلے میں ڈالر پی کرتے ہیں اس لئے ڈالر پاکستان میں سٹیبل ہونے کے بہت کام چانسز ہیں اور ہر اگلے دن اس کی جو ڈالر ہے اس کی قدر میں اضافہ اور روپے کی قدر میں کمی ہوتے ہوئے آپ کو نظر آتی رہے گی